آدھاب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مغدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں ہیدر آباد یوم آزادی کے موقع پر بی جے وائی ایم کاروان حلخے چار مینر اسمبلی گوشہ محل اسمبلی بی جے وائی ایم گولکنڈا زلے ٹیم کنوینئر کی خیادت میں گولکنڈا خلے سے پرانے پول گاندی سٹیچو تک تیرنگا ریلی نکالی گئی ہم سب کو تمام تیلنگانہ میں رہنے والے یوامورچہ کے کارکرتہ کو کئی سارے کارکرم دیئے گئے ہیں اس احسر پر بھارتی جنتائیو امورچہ گولکنڈا جللہ کی ٹیم تینوں اسمبلیوں میں چار مینر کاروان گوشہ محل تینوں اسمبلیوں میں بھاری تعداد میں بائیک رالی لگانے کا کارکرم ہم نے آج کیا ہے آج اس کارکرم کے مکھیاتیتی کے روپ میں گوشہ محل کے کارپیٹر لال سنگ جی میرے جامباگ ڈیویجن کے کارپیٹر ہمارے راکیش بھائی سینئر لیڈر کمال بھائی اور یہاں پر ہمارے رمیشانہ کئی سارے لیڈروں کے نیتروتوں میں ہم اس کارکرم کو سفل کرنے کی کوشش کریے آج بائیک رالی نکالنے کا مقصد یہی ہے کہ تیلنگانہ کو جو آزادی ملی ہے وہ آزادی کے ایک سال کے بعد ملی ہے جس طرح سے تیلنگانہ میں رضاکار سرکار نظاموں دوارہ ہندووں کے اوپر اور تیلنگانہ کے ان تمام جنتہ کے اوپر جو آتیچار کیا گیا تھا پولو آپریشن کے دوارہ ان تمام چیزوں کو دیش کے ایک مات رائے سے نیتا جو سردار و اللبائی پٹل نے یہاں پر آ کر ہمارے تیلنگانہ کو آزاد کرنے کا کام کیا گیا لیکن دربھاگیا پورنے کی بات یہ ہے اتنے سال کے تیلنگانہ کے آزادی کے بعد بھی کوئی بھی ایک بھی سرکار بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سوا تیلنگانہ کی مکتی دیوز بنانے میں آج تک آگے نہیں آئی آج شرم کی بات ہے کہ تیلنگانہ کے مکھے منتری جس طرح سے آندولن کر کر تیلنگانہ کو آزاد کرنے کی بات کرے اور آزادی کی بات کرے لیکن آج تک پورے آٹھ سال ہوئے لیکن آزادی کا یہ جو مہاوت سو ہے اس کارکرم میں انہوں نے کبھی نہیں آئے بھارتیہ جنتہ یوامورچہ ہم یہ ڈیمائن کرتے ہیں کہ سترہ تاریخ کے دن دیش کے عمیت شاہ جی جو گھرہ منتری جی ہے ان کے دوارہ پرےڑ گھرہن میں ہم فلاغوشٹی کا کارکرم کریں گے اور اس کارکرم کو بڑی تعداد میں ہم سپل کرنے کا کام کریں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں دیجئے اجازت